بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ادنان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمن جمعیت علماء پاکستان کے ایک بڑی قیادت نے تحریک لبیق پاکستان کی الیکشن میں مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے مکمل حبر آپ لوگوں کو ثبوت کے ساتھ پڑھ کر سناؤں گا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ لوگوں کو باروقت ملتی رہیں آپ لوگ ویڈیو کی سکرین کے اوپر ایک تصویر دیکھ رہے ہیں یہ تصویر اس وقت کی ہے جب تحریک لبیق پاکستان کی قیادت نے جمعیت علماء پاکستان کی ایک پورے ظلے کی قیادت سے ملاقات کی میں آپ لوگوں کو مکمل حبر پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ تحریک لبیق پاکستان زیمنی الیکشن میں بریک تھرو کے لیے پور عظم جی ایو پی جنی کے جمعیت علماء پاکستان کا بھی ٹی ایل پی کی حمایت کا اعلان امیر محترم حافظ سعید ریزی کی بھی حلقے میں آمد کی نوید سنائی گئی ہے تحریک لبیق پاکستان اور جمعیت علماء پاکستان کی نورانی مسجد چوک عظم میں مشترکہ پریس کانفرانس جمعیت علماء پاکستان نے حلقہ پی پی دو سو باسی میں ٹی ایل پی کے امیدوار شاید اقبال قادری کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے ہم انتہابی نشان کرین کی جیت کے لیے دن رات محنت کریں گے الطاف حسین نورانی زلی صدر جمعیت علماء پاکستان لیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو تخت پر لانے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں تحریک انصاف کے ساڑھے تین سالہ دور اقتدار میں آشکان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ریاستی جبر اور تشدد کیا گیا وہ عوام کبھی بھی نہیں بودھ سکتے عوام ان مظالم کا بدلہ ووٹ کی پرچی سے لیں گے شاید اقبال قادری امیدوار ٹی لپی حلقہ پی پی دو سو بواسی ہماری پوزیشن بہت بہتر ہے اور ہم اپنے امیدوار کی جیت کے لیے جی جان سے کوشہ ہیں اور امیر المجاہدین علامہ حافظ حادم حسین رزوی صاحب کا مشن اور پیغام گار گار پہنچانے کے لیے ورک کر رہے ہیں کاری عرفان سعیدی علامہ سعید حسین رزوی بھی سترہ تاریخ سے پہلے پی پی دو سو باسی میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے شاید اقبال قادری آپ لوگوں کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار فرمائیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ